اچھے ادھاکار کے لیے یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے کردار میں اس قدر ڈوب جائے کہ ادھاکاری پر حقیقت کا گمان ہو دو ہزار آٹھ میں ایران میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک ٹی وی سیریز پیش کی ایک کروڑ بائیس لاکھ ڈالر کی خطیر رقم سے بننے والی اس سیریز کی پنتالیس اقساط تھی اسے عربی، انگریزی، ترکی، اردو اور بنگالی سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں ڈب کیا گیا فنی اور تقنی کی خوبیاں اپنی جگہ مگر اس سیریز کے تمام ادھاکاروں نے اپنے کردار کو امدگی سے پیش کر کے دنیا بھر سے داد وصول کی دیکھنے والوں کو اس میں زلیخہ کا کردار بھی یاد رہے گا یہ ایک متنوہ اور اہم کردار تھا اسے ایران کی معروف ادھاکارہ کتایون ریاہی نے ادا کیا تھا اس ینگ ٹو اولڈ رول میں ریاہی نے اس قدر ڈوب کر ادھاکاری کی کہ اس کے کردار میں واقعی حقیقت کا روح بھر دیا ریاہی اپنے کردار میں اس قدر مہم ہو گئی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ ان کے اندر روحانیت کا پودا پودھ چکا تھا ڈراما سیریز مکمل ہوتے ہوتے ریاہی اس قدر روحانی تجربات سے گزری کہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اداکاری کو خیر بات کہہ دیا کہ وہ اپنے اندر زلیخہ کے تاریخی کردار کے لیے اداکاری سے حاصل ہونے والی مٹھاس اور روحانی تجربے کو ہمیشہ اپنے اندر محسوس کرنا چاہتی ہیں اس کھیل نے انہیں عوامی احترام محبت اور عزت بکشی ہے جسے وہ زندگی کے آخری لمحے تک ساتھ رکھنا چاہتی ہیں وہ شو بزنس کو خیر بات کہہ کر اب پلاہی کاموں میں مصروف ہیں اور کمک کے نام سے اپنی چارٹی تنظیم چلا رہی ہیں قطعیون ریاہی اکتیس دسمبر انیس سو اکسٹھ کو تہران میں پیدا ہوئیں وہ لیٹریچر اور انترپولوجی کی ڈیگری کی حامل ہیں شروع میں وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتی تھی مگر پھر انہوں نے عدکاری کے میدان میں قدم رکھا اور انیس سو ستاسی میں پہلی بار ایک فلم میں عدکاری کی انہوں نے کئی ٹیلی سیریز میں کام کیا مگر ڈراما سیریز یوسف پیامبر نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے